صدف افضل پاکستان ڈیلی ویجن نیوز اسلام آباد جامنی کے شہر اور یورپ کے ٹریڈ میٹرپول سینٹر فرینکفورٹ میں ہائم ٹیکسٹائل کی عالمی نمائش ختم ہو گئی ہے نمائش میں پاکستان زمیت 68 ملکوں کی 2800 سے زائد کمپنیز اور تاجروں نے حصہ لیا برنقامی تیجارتی میلے کی تفصیل جانتے ہیں جامنی سے شبیر احمد کھوکر کی زبانی فرینکفورٹ میں منقد ہونے والا عالمی ہائم ٹیکسٹائل میلہ پاکستان کے لیے اس لحاظ سے اہم رہا کہ جی ایس پی پلس کا درجہ ملنے کے بعد پاکستانی مسنوات کو زبردست پذیرائی ملی ہے اور نمائش میں شریک پاکستانی کانپنی کے برامدی آرڈرز میں اس سال 20 سے 25 فیصد اضافہ ہوا جو کہ پاکستانی تاجروں کی بڑی کامیابی ہے ان آرڈرز کی دلیوری سے پاکستان کی برامداد میں اضافے کے ساتھ پاکستان کو قیمتی ذرہ مبادلہ بھی حاصل ہوگا دیکھیں بزنس پچھلے سال سے زیادہ ملے اور بزنس گروہ ہو رہا ہے مگر جو کمپنیاں ہیں پاکستان میں ان کو خود انیشیٹیو لینا پڑے گا کہ وہ کریٹیو ہوں کہ وہ نئی چیزیں کریں یہ جو کامیابی ہے مان تارک نے پاکستان کے اسٹالوں کا دورہ کیا اور تاجروں کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے برامدی آرڈرز میں اضافے پر پاکستانی تاجروں کو مبارک بات دی چار روز جاری رہنے والے اس عالمی میلے میں دو ہزار آٹھ سو سترہ نمائش کنونگان کی مسنوات کو دیکھنے کے لیے دنیا بار سے ایک سو تیس ملکوں کے ساٹھ ہزار سے زائد افراد نے فرینک فورٹ میں میلے کا روح کیا شبیر احمد کھوکر پاکستان ٹیلی ویزن نیوز فرینک فورٹ جرمنی شاہ کوٹ میں تین سالہ کمسین آمنہ کی آنکھ